دوستوں بلوچستان کے موضوع پر جب بھی بولنا ہوتا ہے تو دل کو چیر دینے والے درد، مسخ شدہ لاشیں اور مظالم کے پہاچ سے گزر کر بولنا ہوتا ہے بلوچستان پر بولنا آسان نہیں ہے جب تک آپ اس درد کے گہرائیوں کو محسوس نہیں کر سکتے آپ بلوچستان پر بول نہیں سکتے گزشتہ سات دعائیوں سے ہمیں بلوچستان میں ایک اسطلاح ترقی ترقی ہر دور حکومت میں شدت کے ساتھ سننے کو ملتا ہے لیکن اہل بلوچستان اس اسطلاح کی تکلیف سے آشنا ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ترقی کے نام سے ڈرتے ہیں کیونکہ جب بھی ہمارے ہاں ترقی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے بچے یتیم کیے جاتے ہیں ہمارے چھادر اور چھار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے ہمارے مائیں اور بینوں کو روڑوں پر رولایا جاتا ہے اب ہمیں ترقی کے نام پر ڈر لگتا ہے حاضرین مجلس اب ایک اور ترقی کے نام پر ہمارے قومی وسائل کو ہمارے منشاہ اور مرضی کے بغیر کوڑیوں کے دام بیرونی سرمایہ داروں کو فروخت کیا گیا ہے ہمارے وسائل کو لوٹ کر ترقی کے نام پر بدلے میں ہمیں صرف اندیری راتیں دی گئی ہیں بقول نواب خیربخش مری کے بلوچ کو ترقی کے نام پر دسترخون کے بچے ہوئے ٹکڑے دیے جا رہے ہیں جو بیسیت قوم جو بیسیت قوم ہماری قومی احساس کی توئین ہے اور وہ ہر دفعہ ہماری قومی احساس کی توئین کرتے آ رہے ہیں ریکوڈک، سیندک، گوادر اور سوئی کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ کر اپنے لیے تو یونیورسٹیاں کالج اور انڈسٹیاں بنائے جا رہے ہیں اور بدلے میں ہمیں ایک ایسا خونخوار روڈ دیا ہے جو ایک سال میں بلوچوں کے دس آزار لاشے کھا جاتی ہے یہ ترقی آپ رکھ لیں ہم ایسے ترقی نہیں چاہتے ہیں جو ہماری زندہ لاشوں زندہ انسانوں کو لاشوں کی صورت میں مسخ کر دے آزرین مجلس بلوچستان کو ریاست میں مال غنیمت سمجھ رکھا ہے خود بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور بیرونی سرمایہ داروں کو بھی لوٹنے کے لیے دے دیا گیا ہے لیکن ریاست آج تک بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی ایک کوڑی کا حساب بھی نہیں دے سکتا سوئی سیندک ریکوڈک اور گوادر کے بدلے ریاست میں بلوچستان میں کتنے فحال تعلیمی ادارے بنائے ہیں کیا بلوچ قوم کو اس وقت کی آگائی دی جا سکتی ہے کہ گزشتہ دس سالوں سے سیندک معاہدے سے کتنے فیصد بلوچوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں اور سیندک سے چاہی میں کتنے فیصد اسکول بنائے گئے ہیں جو اب بھی فحال ہے 1952 میں دریافت ہونے والی بلوچستان کی سوئی گیس کو پاکستان کے سنتوں کا ایندن بنایا گیا مگر اسی گیس سے بلوچستان کا چھولا نہ جل سکا 2013 میں گوادر بندرگاہ کا معایدہ کر کے اسے ترقی سے منسلک کیا گیا جہاں وسائل کے مالک بلوچ قوم کو چند نوکریوں کے لالش دی گئی مگر آج گوادر پورٹ کے سمرات امسپ کے سامنے ہیں جہاں گوادر کو ایک فوجی چاہنی کے ایسیت دی گئی ہے اور گوادر کے مقامی افراد کو ان کے زمینوں سے زمینوں اور سمندر سے بے دخل کیا گیا ہے وہ سمندر جو گوادر کے ذریعہ مہاش ہے اس سمندر سے مائیگیروں کو بے دخل کر دیا گیا ہے حاضرین جب ریکوڈک کا سودا لگایا جا رہا تھا تو اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ طلبہ اپنے سکولر ساتھی عفیظ بلوچ کی بازیابی کی جدوجہد کر رہے تھے جہاں انہیں بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے خلاف غداری کے مقدمے درج کیے گئے اور اس ملک کے وزیراعظم سمیت ریاست کے ہر ستون نے بلوچ وسائل کے سودے کے بدلے اپنے کرزے جکتہ کرنے کا جہشن منا رہے تھے یہ وہ تضاد ہے جو بلوچ اور وفاق کی رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے یہی وہ تضاد ہے جو بلوچ اور وفاق کی رشتے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور جو بلوچ قومی شناخت کو ایک خطرے کی جانب لے جا رہا ہے جہاں وفاق نے فقط بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار تک امیت دیئے اور وہاں بلوچستان کے حقیقی وارثوں کو صرف نسل کشی کی گئی ہے دوسری جانب بلوچستان کی سیاسی قیادت قوم دوستی کا دعویٰ کرتی آ رہی ہے مگر اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس جہاں ریکوڈک معایدے کو سامنے لائے گیا تمام اسمبلی میمران کو معایدے کی شرائط سے ناواقف رکھے گیا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تاریخی نائنصافی پر کسی عوامی نمائندے کی ایک عملی مضمت سامنے نہ آسکی اور امیشہ کی طرح کچھ اخباری بیانات دے کر بلوچ قوم کو دوکھے میں رکھا گیا کچھ عزرات اپنی لائلمی کے سبب پچیس فیصد کو پچاس پرسنٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ریکوڈک معایدے میں پچاس پرسنٹ مانگنے والے پہلے سوئی گیس سی پیک سمیت بلوچ وسائل کے لوٹمار کے معایدوں میں بلوچستان کے حق کا مطالبہ کریں وفاق کپ نے کیے گئے معایدوں پر پڑی رہی ہے اور یہ پاسماندگی کے نام پر سیاست نہ کی جائے خدا رب پاسماندگی کے نام پر سیاست نہ کی جائے کیونکہ بلوچ کے وسائل سے اس ملک کی معیشت چل رہی ہے اور یہ ملک اگر آج تک چل رہا ہے تو صرف بلوچستان کے نام پر چل رہا ہے اور آج جو اسلام آباد میں گیمہ گیمی چل رہی ہے جو یہ ملک معاشی بوران پر گزر جا رہا ہے تو آج بھی عمران خان کو اگر بکنے کے لیے کوئی چیز ملی تو ریکھو دیکھ ہی ملا تو کیوں ہم اپنی زمین کی اہمیت سے ناواقف ہیں جن سیاسی پارٹیوں کے دورے اقتدار میں سی پیک کا معایدہ ہوا وہ برملہ اس کا اظہار کرتے کہ سی پیک ان کی پارٹی کی کرامت ہے مگر آج جب سی پیک کے ترکیاتی منصوبے کی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے جہاں بلوچ اپنے سمندر اپنے روزگار سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور سرہ پائے اعتجاج ہے وہ سیاسی پارٹیاں بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے آج ریکوڈک پر بلوچستان کی سیاسی جماعتیں پچیس فیصد اور پچاس پرسنٹ کا رونا رو رہے ہیں جناب مسئلہ پچیس یا پچاس پرسنٹ کا نہیں ہے مسئلہ وفاق اور بلوچستان کی رشتے کا ہے آج بلوچستان کے فیصلے میں بلوچوں کی اختیار زیرو فیصد ہے آج بلوچستان کے مستقبل کے فیصلے اسلام آباد کے آلی شان میلوں میں کیے جاتے ہیں اور کتنی شرم کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے زمین اور قوم کے فیصلے خود کرنے کے بجائے اس میں فیصد مانگ رہے ہیں ہمارا مسئلہ فیصد نہیں ہمیں اپنی زندگی جینے کا حق دیا جائے ہمیں اپنی سرزمین اور قوم کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا جائے آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ بلوچ اب جاک چکا ہے بلوچ نہ فیصد کی دھوکی میں آئے گا اور نہ اس نام نیاد ترقی کی دھوکی میں آ کر اس تحصال کو قبول کرے گا بلوچ اسی راستے کو اپنائے گا جو نواب خیبش مرینی اسے دکھایا ہے